ناظر بلوئی صاحب آپ کو یقین ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان اس ایشو پہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کا ساتھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کی تمام ویورز کو عید مبارک دل کی گہرائیوں سے اور جس طرح شنانہ نے بات کی اور جس طرح خوشبخت آپا نے بات کی بلکل اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی قربانیاں جو کشمیر کے لوگوں نے دی ہیں اور سالہ سال ڈیکیڈ سے برسہ برس دیتے آئے ہیں اور برہانوانی جیسے نوجوانوں کی جو شہادت ہے اور جو قربانیاں ہیں ان کا لہو رنگ لائے گا اور لانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اسلامی ہماری جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے اوپر مسلم امہ کے اوپر اس وقت کیونکہ اگر آج ہم ان کے لیے کشمیر کے لیے نہیں بولیں گے تو شاید وہ دن دور نہیں کہ کل ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو تو what are we waiting for ہم دوسری ویسٹ کی طرف تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم یونائٹیڈ نیشنز کی طرف تو بھاگ کے دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہم آپس میں اسلامی برادر جو مالک ہیں وہ آپس میں کیوں متحد ہو کے ایک آواز ہو کے کشمیر کے لوگوں کی حقوق کے لیے کیوں ایک سٹیپ آگے فورڈ نہیں بڑھ رہے why are we waiting کہ کوئی ایسی لیڈرشپ یہاں سے دوبارہ ذلفکار علی بھٹو کی طرح سیاسی لیڈرشپ ہو جو جنہوں نے شملہ میں اپنا کردار ادا کیا جنہوں نے کشمیر کے لیے یہ کہا کہ اگر ہمیں ہزار سال بھی لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے تو ایسی جو ایک باصلاحیت اور ایک impressive جو ہے وہ powerful political leadership کی اس وقت اس خطے میں ضرورت ہے تو we are all hopeful کیونکہ جو بھی آگے بڑھے گا پوری قوم اس کے ساتھ ہے ٹھیک